بسم اللہ الرحمن الرحیم امی کی نظر اس پر پڑی اور میری بھی نظر اس پر پڑی میری والدہ اس کو دیکھ کر کافی زیادہ ڈر گئی اور ایکچول میں میں بھی ڈر گیا کیونکہ ایک جاندر کی موت انسان کو کافی صدمہ دیتی ہے ہم نے جب ٹریک کمپلیٹ کر لیے تو میری امی نے کہا چلو وہ واک ختم کرتے ہیں اور گھر چلتے ہیں میں نے کہا امی کیوں کیا ہوا امی کہتی بس چلو تم چلتے ہیں میرا دل نے کر رہا واک کرنے کو لیکن میں نے بازد تھا مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ اس بلی کو دیکھ کے اس وجہ سے یہ سب کر رہی ہیں خیر میں نے کہا کہ آپ آپ دوسرے راستے سے واک کرنا شروع کر دیں میں نے اپنی والدہ کو دوسرے راستے سے بیش دیا اور میں خود اسی ٹریک پہ چلا مجھے ڈر لگ رہا تھا میرا خود ذہن میں عجیب و غریب ہو رہا تھا ایک جاندر کی موت انسان کو بڑا صدمہ دیتی ہے لیکن اگر میں اس کو دیکھ کے اگنور کر دیتا اور وہ ڈر پورا دن میرے ذہن میں سوار رہتا ایک دن رہتا دو دن رہتا وہ پھر ایک فوبیا اور انزائٹی کی شکل اکتیار کر لیتا میں نے اسی لیے اس کو بہتر سمجھا کہ میں ابھی اس ڈر کو ختم کر دوں میں اپنے ڈر کو ڈر آ کے بغا دوں میں نے کیا کیا میں اسی ٹریک پہ واک کرنا شروع ہو گیا اور میں پاس جا کے اس بلی کو مری ہوئی بلی کو اس کے لیے فاتح اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی میں نے وہاں سے راہ فرار حاصل نہیں کیا دوستو یہی فارمولا ہے ہمارے ڈر کو بگانے کا ایک دفعہ ڈر کی آنکھوں میں آکھے ڈال کے کہہ دیں ڈر میں نہیں ڈرتا تس سے مجھے تس سے ڈر نہیں لگتا اور موت سے کیا ڈرنا زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے اور موت وہ حقیقت ہے جو انسان جتلا نہیں سکتا کل نفسی ذائقت الموت بے شک ہر جاندار چیز میں موت کا مزا چکنا ہے تو موت کے مزے سے کوئی انسان بھاگ نہیں سکتا روز روز مرنے سے بہتر ہے ایک دن انسان کھڑا ہو جائے اس موت کے ڈر کے آگے کلمہ پڑھ لے اور کہے کہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں بلیمی آپ کو موت نہیں آئے گی کیونکہ آپ کے سوچنے سے موت نہیں آنے موت نے جب آنا ہے آپ کو سوچنے کا وقت بھی نہیں ملنا تو اس دن کی تیاری کریں نہ کہ ہر دن ڈر کے رہیں تو دوستو اس چھوٹی سی ویڈیو کا احتتام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ موسیقی